آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ ورک 33 راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو میرے نام صدیر ہے آج میں اپنے گاؤں سونپور جا رہا ہوں ٹرین کے مادھیم سے سہر سے سونپور جانے میں لگ بگ بارہ سے تیرا گھنٹے لگ جاتے ہیں ساتھی ایسی یاترہ کافی لمبی اور تھکا دینے والی ہوتی ہے ایسے میں کسی کا ساتھ مل جائے تو پھر سفر کافی آسان ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا جو کی میری یاترہ سکھد اور آنند میں ہو گئی تھی یاترہ میں میری ملاقات رام چرن سے ہوئی جو یوگلپور گاؤں کا ایک چھوٹا سا کسان تھا رام چرن بہت ہی خوشتا کیونکہ ایک ورس کے پس جات وہ اپنے گاؤں یوگلپور لوٹ رہا تھا اور اپنے پریوار سے ملنے والا تھا اس کی پوری عمر سہوکار کے بیاد چکانے میں ہی بیت گئی تھی بھگوان کسی کو بھی سہوکار کے جال میں نہ فسائے جہاں سے نکلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب سہوکار کا ڈنکہ بچتا تھا لیکن سمیں سبھی کا ایک سمان نہیں رہتا ہے ایسے کچھ رام چرن کے دادا جی کے سہوکار کے ساتھ ہوا تھا جسے سن کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا رام چرن نے مجھے بتائے کی کیسے ایک جن نے سہوکار کو سبق سکھایا تھا رام چرن کے دادا جی ایسے ایک لالچی سہوکار کے جال میں فس گئے تھے دون کو ایک جن کی مدد سے کیسے چھٹکارہ ملا تھا رام چرن کے دادا جی کے سہوکار بہت ہی لالچی اور گھمنڈی تھا رام چرن کے دادا جی کے آرتے کستدھی کافی زیادہ خراب تھی اس لئے انہوں نے گاؤں کے سہوکار سے کرج لیا تھا جسے چکانے میں کافی وقت لگ گیا تھا جس کی بجے سے دادا جی کی زمین سہوکار نے کبجے میں کر لی اور زمین دینے سے منع کر دیا اب دادا جی کی حالت کافی دینیا ہو گئی تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سہوکار سے زمین واپس کیسے لوں ایک دن کسی نے دادا جی سے دیارام کے پاس جانے کی صلاح دی دیارام وہ انسان تھا جو کوئی بھی اس کے پاس آتا تھا تو اس کی مدد ضرور کرتا تھا رام چرن کے دادا جی نے دیارام کو سہوکار کے بارے میں پوری بات بتا دی دیارام نے دادا جی سے بولا کہ تم چنتہ مکت ہو کر گھر جاؤ پرسو وہ سہوکار تمہیں خود تمہاری زمین لوٹا دے گا دیارام نے سہوکار کے بارے میں پتا لگایا تو پتا چلا کی وہ سہوکار پیاج کی اگاہی اور دوسرا گریب کسانوں کی زمین ہڑپنا چاہتا تھا سہوکار کے گھر میں وہ اس کی پتنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور سہوکار سب سے زیادہ پیار اپنی بچوں سے کرتا تھا بچوں کے لئے سہوکار نے ساری سبیدھائیں اور ایشو آرام اپنی سہوکار سے جھٹایا ہوا تھا دیارام نے سہوکار سے رام چرن کے دادا جی کی زمین لوٹانے کو کہا تو سہوکار نے زمین لوٹانے سے منع کر دیا سہوکار کے گھر میں اس کی پتنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور سہوکار سب سے زیادہ پیار اپنے بچوں سے کرتا تھا بچوں کے لئے سہوکار نے ساری سبیدھائیں اور ایشو آرام اور اپنی سہوکار اسے جھٹایا ہوا تھا ہلکا اندھیرہ بھی ہونے لگا تھا اور تھوڑی دور چل گئے اس کو کچھ بچوں کی در سے کرہنے کی آواز آئی سہوکار کو یہ آوازیں کچھ جانی پہچانی لگی اس لئے اس کو رکنا پڑا اب سہوکار ان آوازوں کا پیچھا کرتا ہوا پگ ڈنڈی سے اتر کر کھیتوں میں گھش گیا اب آوازیں بہت ہی تیج ہو گئی تھی اور جیسے وہ تھوڑا آگے بڑھا اور سامنے کے منجر پر اس کا دھیان گیا تو سہوکار کی روک کپ کپانے لگی اس کے سامنے تین انسانی دھڑ زمین میں گڑے ہوئے تھے اور ان کا سر باہر تھا اور پورا چرکوں سے لطپت آنکھیں باہر گھرنے کو ہو رہی تھے اور تینوں کی ہی زور جور سے بلکنے کی آوازیں لگاتا رہانے لگی یہ تین انسانی دھڑ اور کوئی نہیں سہوکار کے تینوں بچے تھے سہوکار کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا سہوکار کو لگا گی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور یہاں سے نکل کر اسپطال جانے کے لیے مزدوروں سے مدد مانگتا ہوں اس لئے وہ واپس اپنے مزدور کے پاس دوڑا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا اندھیرہ زیادہ بڑھ گیا تھا سہوکار کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا تو وہ واپس خودی بچوں کو بچانے دوڑ کر اسی جگہ آ گیا مگر وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بس فسلی لہر آ رہی تھی سہوکار نے آس پاس سبھی جگہ دیکھا مگر اس کو بچے تو کیا ان کا کوئی نام و نسان ہی نہیں دیکھا وہ کافی زیادہ ڈر گیا اور اس کو اب اپنے بچوں کو شرکچت دیکھنا تھا تو وہ اب گھر کی طرف دوڑا اور کچھ ہی دیر میں گھر آ گیا اس کی پتنی نے اس کا حال دیکھا تو اس کی سانسے فول رہی تھی اس کی پتنی نے اس کو کھاٹ پر بیٹھنے اور پانی لانے کو پوچھا تو اس نے بولا پہلے یہ بتاؤ بچے کہاں ہیں پتنی نے بولا کہ گھر میں ہی ہیں اور ٹی بی دیکھ رہے ہیں وہ سہوکار کو اس بات پر بھی یقین نہیں ہوا اور اس نے جب خود جا کر دیکھا تو اس کو چین پڑا کہ سچ میں بچے تو ٹی بی دیکھ رہے تھے اور ایک دم وہ ٹھیک تھے تب ہی پتنی نے پوچھا کیا ہوا آپ کے چہرے کرن کیوں اڑا ہوا ہے کیا دیکھ لیا تھا آپ نے جو آپ کی آنکے بھی پھٹی جا رہی تھی سہوکار بینا جواب دے بولا کچھ نہیں جلدی کھانا لگا دوں پھر کھانا کھا کر سہوکار اور اس کا پریبار سو جاتے ہیں رات کو قریب ایک بجے سہوکار کو پیاس لگتی ہے اور ووٹ کر پانی لینے جاتا ہے مگر وہ خود کو کسی سکتی کے نیچے دبا پاتا ہے ہلنے کی وہ کوشش کرتا ہے مگر ہلی نہیں پاتا پاس لیٹی پتنی کو آواز دیتا ہے مگر اس کی گھرے سے آواز ہی نہیں نکلتی ہے سہوکار خود کو ایک دم بیوس اور اپاہج جیسا محسوس کرتا ہے پھر کچھ دیر ایسا ہونے کے بعد اس کو پھر سے نید آ جاتی ہے اب کچھ دیر کے بعد اسے پھر سے پیاس لگتی ہے اور پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بار وہ سفل بھی رہا پھر اس نے اٹھ کر دیکھا کی سب گھری نید میں سو رہے تھے اور وہ رسوئے میں رکھے پانی کی گھڑے کی ترب چلا گیا جیسے اس نے گھڑی سے پانی نکالا اور وہ پینے لگا تو اس کی نظر رسوئے میں پڑی ایک چیز پر گئی یہ چیز سفید کپڑے میں لپٹی ایک لاس تھی سہوکار ڈر سے چلاتا ہوا بہار آیا اور جیسے وہ کمرے سے بہار آیا کہ وہاں بھی اس کو سفید کپڑے میں لپٹی دو اور لاسے دیکھی اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اب وہ آنگن کا رکھ کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو تین لاسے سفید کپڑے میں لپٹی دیکھتی ہے وہ سہوکار وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے بلک کر رونے لگتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد اس کی پتنی اس کو اٹھانے لگی اور پوچھنے لگی ارے کیا ہوا آپ اتنی زور سے روکیوں رہے ہو دوست تو وہ نید میں تھا اور وہ سپنا دیکھ رہا تھا ایسا وہ پتنی کو بول دیتا ہے اور اس سے سونے کو کہہ دیا مگر وہ اب اندر سے کافی ڈر گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اتنی جلدی سے یہ سب ہونا کوئی عام بات نہیں تھی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے ساہوکار نے صبح اٹھ دئی گاؤں کے ایک بڑے بھگت کے پاس گیا اور اپنی پریسانی بتائی بھگت کو معاملے کی گمبھیرتہ بھاپتے دیر نہیں لگی اور اس نے ساہوکار کو بولا تو نے رام چرن کے دادا جی کی زمین ہتے آئی ہے جس کی وجہ سے تیرے پیچھے ایک جن لگ گیا ہے اس جن نے زمین واپس دلانے کا بچند دیا ہے جس کی اب دھی کل صبح سمابت ہو رہی ہے اس لئے تو زمین آج ہی واپس کر دے انیتہ کل تیرے اس گھر کے آنگن میں ہر طرف موت ٹارڈ اپ کرے گی تیرے اس گھر میں لاسو کے ڈھے لگ جائیں گے کل رات تیری اور تیرے پریوار کے آخری رات ہوگی اتنا بول کر بھگت چلا گیا اور یہ سن کر ساہوکار اس کا پورا پریوار سبھی سن رہ گئے اور اب ساہوکار کو اپنے کاریاں پر پسچا تاپ ہوا اور دادہ جی کی زمین بیاد سہید لوٹا دی اس طرح ایک جن نے ساہوکار کو سبق سکایا لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دیارام اور جن میں کیا رشتہ ہے میری پوچھنے پر رام چرنے بتائے گی دیارام ایک بھکت تھا اور اس کی قد کاٹی اب بھی وشال کائے تھی جس کے پاس کافی صدیوں اور سکتیاں تھی جس سے وہ لوگوں پر چڑے بھوت پریتوں اور بری آتماؤں کو بھگاتا تھا اور نیسوارت بھاو سے ان کو سوست کرتا تھا نیسوارت سیوہ کا بھاو اس کے من میں بھی دمان تھا جس کی بجے سے پورا گاؤں اس کی بہت اجت کرتا تھا اور لوگ دور دور سے آگر اس سے اپنی سمسیاں کا سمادھان کراتے تھے دیارام اپنے پسووں سے بہت پیار کرتا تھا اس لئے پسووں کو چرانے کے لیے روج کھیت لے جاتا تھا دیارام کی دوستی سلم سے ہوئی تو وہ بھی کھیت میں بکری چرانے آتا تھا ان دونوں کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی پھر ایک دن دیارام کو سوچنا ملتی ہے کہ سلم کا دھیان تھو گیا ہے یہ خبر سنتے دیارام کو کافی تیز صدمہ لگا پھر کچھ دن بعد اب دیارام بیمار رہنے لگا تھا دھیر دھیر اس کا سل کمزور ہونے لگا ایک دن کافی دیر پسووں کو چرانے کے بعد دیارام وہاں سے گھر کے لیے نکل گیا گھر آ کر بینہ دوپیر کا کھانا کھائے کمرے میں وہ جا کر لیٹ گیا اور گھر والوں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ تھکان محسوس ہو رہی ہے اس لئے تھوڑی دیر سو جاتا ہوں یہ کہہ کر وہ سو گیا اور جب اس کو رات میں اٹھائے گیا تو اس سے اٹھائی نہیں گیا اس کا سری گرم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا نہ تو وہ بستر سے اٹھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس سے کچھ بولا جا رہا تھا دیارام کے گھر والے دیارام کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے لیکن ڈاکٹر کی دوائی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا بھگت بہت ہی سمجھدار اور گیانی تھا تو اس نے پہلے تو دیارام سے پچھلے پچیس دنوں کا جب سے اس کی طبیت خراب ہے ساری بات چانی پھر بھگت نے دھیان لگایا اور پھر اپنے دیوی دیبتا کو یاد کر کے ان سے کہا تیرے بیٹا جہاں اپنا پسو چرانے جاتا تھا اسی میدان کے ساتھ والے اسپطال میں ایک بیکتی مر گیا تھا اور اب وہ جن بن کر تیرے بیٹے پر سوار ہے پچیس دن پہلے اس کی موت ہوئی تھی اس کا نام سلیم تھا جو دیارام کا دوست تھا دیارام اسی جن کے پوری طرف وش میں ہے جب بھگت نے جن سے بولا تو دیارام کو چھوڑ دے تو جن نے کہا نہیں یہ میرا دوست ہے اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا بھگت کے کافی منت کرنے کے پسچات سلیم جن کہتا ہے اور ہر بڑی خوشی میں پوچھتا ہے بلکل ویسے ان کے برابر مجھے اس تھان دینا ہوگا اور ویدی وقت مجھے بھی پوجھنا ہوگا تب ہی دیارام کی جان بجے گی نہیں تو اس سماوست پر میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور مجھے کوئی بھگت یا کوئی سکتی نہیں روک پائے گی دوستو دیارام کے پریوان نے جن کی ساری سرطیں مال لی اور جن ہمیشہ کے لیے دیارام کے ساتھ رہنے لگا اور لوگوں کی بھلائی میں ساتھ دینے لگا تو دوستو اس طرح ایک جن نے دیارام کی مدد کی اور اس ساہوکار کو سبق سکھایا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جانوں کر دیں تو میں آپ کا دوست راج کمار چلد ہی ملوں گا تب تک کے لیے بائی and take care